جلہ کانگرہ کے فتح پور کے راجہ کا طلاب کی پنچائیت ڈک کی منیشہ نے بیئیڈ میں پراثمستان حاصل کیا ہے پردیش کے راج پال دوارہ منیشہ پتھانیوں کو گولڈ میڈل دے کر بھی نواز آ گیا ہے منیشہ نے بتایا کہ ان کا لقش ادھیاپک بننا ہے پڑھائی کے دوران جندگی میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران ان کے پریوار اور ان کے ادھیاپکوں نے ان کا کافی سیوگ کیا جس کی وجہ سے آج وہ یہ مقام حاصل کر پائی ہیں پتح پور کے راجہ کا طلاب کی پنچائیت ڈک کی منیشہ نے بیئیڈ میں پردیش پر میں ٹاپ کیا پردیش کی مہام ہیم راج پال دوارہ منیشہ پتھانی کو گولڈ میڈل دے کر نواز آ گیا منیشہ پتھانیہ پتنی سمیت پوریہ نے بتایا کہ اس نے دسمی دو ہزار نو میں بارمی دو ہزار گیارہ میں اور گریجویشن دو ہزار چودہ میں ماسٹر ڈگری دو ہزار سولہ میں اور پھر بیئیڈ کی دو ہزار اٹھرہ میں منیشہ نے بتایا کہ اس کا لکشہ ادیابک بننا ہے پڑھائی کے دوران زندگی میں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران میرے پریبار وہ میرے ادیابکوں نے میرا کافی صحیحو کیا جس کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں بیئیڈ کے دوران شادی ہوئی اور سسرال بالوں نے بھی میرا پورا صحیحو کیا میں چاہتی ہوں کہ جو میرا لکشہ ہے اسے میں پورا کر سکوں میرے نام منیشہ پتھانی ہے اور میں یہاں ڈک سے بیلونگ کرتی ہوں اور میری جو ٹائنٹ ہے وہ دو ہزار نو میں میں نے کمپلیٹ کی اس کے بعد میری پلس ٹو دو ہزار گیارہ میں کمپلیٹ ہوئی پھر میں نے گریجویشن کی دو ہزار چودہ میں اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی دو ہزار سولہ میں پھر بی ایڈ کی جو میرا ایم ہے لائف کا وہ میرا ٹیچنگ ہے تب بھی میں نے بی ایڈ آٹ کی جو میں دو ہزار تھارہ میں کمپلیٹ ہوئی ہے اور جب میری سٹڈیز کے ریگارڈنگ ہر کسی کو ہی اپنی لائف میں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹ اس دوران میرے جو ٹیچرز تھے جو میری فیملی میمبرز تھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا جس کی وجہ سے آس میں یہاں تک پہنچی ہوں اور بی ایڈ کے دوران میری شادی بھی ہوگی اس کے بعد میرے جو ان لاؤز تھے انہوں نے بھی مجھے پورا ہی سپورٹ کیا آپ میری سٹڈیز کے ریگارڈنگ سپورٹ کیا آپ ہی کر بھی رہے آگے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی لائف میں جو میرا ایم ہے وہ میں اچیف کر سکوں اس پر آئی کے دوران آپ کو کن کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کٹنائیوں تو ہر مطلب پڑھائی کے ریگارڈنگ جیسے مطلب فائنیشلی بھی تھوڑی پرابلم رہتی ہے چلو وہ تو میری فیملی تھی اس حساب سے ہم نے کر لیا اور کئی بار تو جیسے کچھ خاص کٹنائی چلو اپنی سٹڈیز کے ریٹے جیسے سکول میں ہوتی تھی کئی باری ٹیچرز کی کچھ تو وہ سارا مطلب وہاں پہ کالیج میں ہو گیا آگے کا کیا رکش ہے آپ آگے میرا یہی ہے کہ اب میں مطلب ایک ٹیچر بنوں